اب رخ کرتے ہیں شہدرہ دریائے راوی کا جہاں بارشوں کے بعد پانی کی سطح مسلسل بلند ہو رہی ہے آپ کا پنیٹ کر رہے ہیں شہدرہ دریائے راوی کے مقام پر بارشوں کے بعد پانی کی سطح مسلسل بلند ہو رہی ہے شہدرہ کے مقام پر دریائے راوی میں بات جاری ہے اور دریائی پانی کی سطح مسلسل بلند ہو رہی ہے نمائند اللہ ہر رنگ ایم فرید اس وقت دریائے راوی پر ہی موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ راوی کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے جی ایم اے فرید بتائیے گا آج بلکل حالیاں بارشوں کے بعد اگر دریہ راوی کی صورتحال کیا حوالے سے آپ کو اگاہ کروں تو حالیاں بارشوں کے بعد دریہ راوی میں بھی پانی کی سطح مسلسل بلند ہو رہی ہے اگر بات کریں گزرشتہ دو روز کی تو گزرشتہ دو روز کفل یہ مین پیلر جو میرے ساتھ پیک پر نظر آئیں گے یہاں پہ پانی تقریباً دوزو ڈائی ٹائی فوٹ نیچے دکھائی دے رہا تھا لیکن آج جب ہم یہاں پہ ریپورٹ کے لیے آئے ہیں تو پانی کی سطح یہاں پہ دوزو ڈائی فوٹ بلند دیکھنے میں آ رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ آج بات کریں تو پانی کی بہاؤں جو ہیں وہ بھی خاصا تیز دکھائی دے رہا ہے اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو حالیاں بارشیں ہیں اس کے ساتھ کا جو ریکارڈ وہ توڑ دیئے ہیں جس کے بعد جو ہے بی ڈی ایم کی جانب سے جو ہے سلاب الٹ بھی جاری کیا گیا ہے اور یہاں پہ سلاب کا خصہ بھی ظاہر کیا گیا ہے اگر دوسری جانب بات کریں دل انتظامیہ کی جانب سے حفاظی کامات کے حوالے سے تو وہ ابھی تک یہاں پہ دیکھنے میں نہیں آ رہے کیونکہ در میرا کیمرہ میں دکھائے تو اس کے ساتھ ساتھ ایپی کی تمام جتنے بھی درہ رہوی کے دونوں اطراف کے اندر جو ہے بڑے بڑے پینسوں کے پاروں کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو خانہ بدوشوں کی خاصی تعداد میں بستیاں آباد ہیں اگر دوسری کنارے پہ اگر میرا کیمرہ میں آپ کو دکھا سکیں تو ابھی تک وہاں پہ خانہ بدوشوں کی جتنی بھی بستیاں ہیں وہ وہیں کی بہیں قائم و دائم ہے اور جس کے بعد جو ہے اگر بات کریں درہ رہوی میں پانی کی سطح مسلسل بلانت ہونے کی تو اردگرد آبادیاں زیرے آپ آنے کا خطرہ جو ہے ہمیں فرید شکریہ اپلیٹ کرنے کے لئے درہ رہاوی کی صورتحال سے